اینیویز میں نے ایک ریپورٹ کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے اور بہت سے یہودی بہترین لوگ ہیں میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ دس اس نوٹ کے کرسچینٹی جویزم اور اس کے درمیان میں یہ جنگ ہے کولنائزڈ اور جو کولونیل سسٹم کو فیور کرنے والے ہیں یہ ان کے کولونیل جو سلیو میکرز ہیں اور کولنائز کے درمیان یہ ایک جنگ ہے کولنائزرز آپ کو پتہ ہی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں انگینڈ کی فرانس کی ان لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں یہودی کرسچنز ان عیسائی کسی مذہب کے درمیان کوئی رڑائی نہیں ہے کمپیشن ہم ایک دوسرے کو مانتے بھی ہیں امریکہ میں ایک بہت بڑی پروٹیسٹ ہوئی ہے اور یہ پروٹیسٹ ہوئی ہے وہ یہودی جس میں یہودیوں نے باقاعدہ مائک پکڑ کے یہ کہا ہے کہ جیوز سے سیس فائر ناؤ ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس میں لڑکیاں مرد چھوٹی عمر کے بڑی عمر کے ہر عمر کے لوگ شامل ہیں اور یہ سٹاپ ویپنائزنگ دو ورڈ اس میں یہ تھا اور یہودیوں نے ہر طریقے سے بیان دیا جیوز فار پیلسٹائن کے یہودی جو امریکہ کے رہنے والے ہیں فری پیلسٹائن جیوز سے سٹاپ جینوسائیڈ آف پیلسٹینینز یہ یہودیوں نے کہا ہے سٹاپ جینوسائیڈ آف پیلسٹینینز جیوز اگینسٹ جینوسائیڈ کے یہودی جو ہیں اور یہ اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے this is a war for the thorns کیا تھی شازیہ بتاتی ہے کیا تھی میں نے وہ اس کی تین بکس بھی تھی تین اس کے اپیسوڈز بھی آئے تھے یعنی طاقت کے حصول کی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ان کے درمیان میں کوئی تینشن نہیں ہے کوئی تناہو نہیں ہے yes سوشل میڈیا میں بعض ایجنسیز بعض لوگ یہ تناہو جینریٹ کر رہے ہیں just hype دینے کے لیے ignite کرنے کے لیے اگر ہے تو colonizer اور colonized کے درمیان یہ war ہے یعنی وہ لوگ جو game of thorns exactly game of thorns میں نے کیا کہا تھا میں نے بھی کوئی نام دیا تھا game of thorns ہی کہا تھا اس کے تین اپیسوڈز آئے تھے طاقت کی جنگ that's it nothing else nothing else شاہین کس کے سر کے اوپر بیٹھے گا مگر امریکہ کے یہودیوں نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے protest کیا ہے اور protest کیا ہے میں نے بھی کہا ہے کہ there was a war of thorns بالکل میں نے یہی کہا ہے but this is not the jewish and the muslims and the christians they are not fighting these are this is a fight between وہ جو طاقت کے حصول کے لیے یہ کر رہے ہیں not in our name کیا کمال کی بات ہے کہ یہودی نے لکھی کہ war not in our name کہ ہمارے نام کے اوپر جنگ مت لڑو جنگ اگر آپ لڑ رہے ہو تو اپنی طاقت کے حصول کے لیے خطے میں اپنی طاقت اور اپنی پاور کو منوانے کے لیے تم جنگ لڑ رہے ہو yes it is a big آپ کو کہتا ہے جو بائیڈن اپنے second term کے election کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں and جو بائیڈن definitely اپنے آپ کو protect بھی کرنا چاہیں گے reason being کہ ان کا ان کے دور میں جو یہ واقعہ ہوا تھا انہوں نے ایک تو افغانستان کی جنگ کے بارے میں اور اب وہ کہیں نہ کہیں ایسی فتح کو اپنے حصے لے کے آنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں بے مثال ہو جائیں میں نے آپ کے ساتھ draw down authority کے بارے میں بات کی تھی draw down authority what is draw down authority American president کو یہ ثواب دی دیا یہ upper hand ہے کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے کوئی فیصلہ یک طرفہ کر سکتا ہے اپنی طرف سے کر سکتا ہے حالانکہ امریکہ میں کوئی بھی جب فیصلہ ہوتا ہے upper house lower house congress جو ہے اس کو prove کرتی ہے اور اس کے بعد چلتا ہے مگر جہاں state کی defense کی بات آتی ہے وہاں پہ American president اپنی بات تھوپ سکتا ہے just as to inform پہلی بار جب یہ ہوا تھا تو Clinton's کے دور میں یہ ہوا تھا جس میں مدد کی گئی تھی اسرائیل کی ہی اور اس کے بعد president Biden کی دور میں ہی دوسری بار یہ ہوا یوکرین اور روس کی جنگ کے دوران یوکرین کی جو مدد کی گئی بہت سے مواقع ایسے آئے around 30 times 38 times ایسے مواقع آئے کہ American president کو Congress سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ انہوں نے اپنا فیصلہ کرنے کے بعد Congress کو inform کیا کہ ہم ان کو فوجی مدد دے رہے ہیں ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں ہم ان کو دوائیاں دے رہے ہیں میرا خلال 6 شہر یا دو عرب کے قریب یعنی امریکہ کا کام یہ تھا کہ اسرائیل کو احساس دلائے جائے کہ یس ہم تمہارے بالکل ساتھ ہیں یہ American president کا خصوصی اختیار ہے draw down authority کے نام سے یہ جانا جاتا ہے یعنی کسی بھی بہرانی صورتحال کے بیچ میں امریکی پریزیڈن ون سائیڈ ایکشن لے سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ اس سے پہلے 1994 میں صدر کلنٹن کی انتظامیہ نے یہی رشیہ کی ہی مدد یہی اسرائیل کی ہی مدد کی تھی اور ایف سکسٹین ان کو فراہم کیے تھے اس کے بعد انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہتے ہیں اس سمانے میں جو دیفنس سیکرٹری انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ یہ خصوصی اختیارہ صرف اسرائیل کیلئے استعمال ہوا ہے ہیملڈن نے یہ سوال پوچھا کہ کیا اس سے اسرائیل کی اضافی مدد بھی ہو سکتی ہے تو جواب میں کہا گیا ہمیں اس کی جازت ہے ہم امریکہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے میں نے میرا خیال ہے میں نے کہیں نہ کہیں کوئی ایک غلطی کی ہے جس کو میں اپنی خود سے کریکشن کرنا چاہتی ہوں بہرحال جب ہیملڈن سے پوچھا گیا کہ اس پروگرام سے کن دوسرے ممالک کو امتداد بھیجی گئے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی نہیں امداد بھیجی کسی کو بھی نہیں امداد بھیجی پہلی دفعہ میں امداد کرنا لگے ہیں اور یہ اسرائیل اسرائیل کو جٹتے رہے فرام کرنے کے فیصلے کے بعد اب آج حالات بدل گئے ہیں یوکرین کی مدد کی گئی ہے ایک بار دو بار نہیں 38 ٹائمز اگین دنیا یونی پولر تھی اور یونی پولر سے دنیا ملٹی پولر ہونے جا رہی ہے کیونکہ پہلے پوری دنیا میں تجارت ڈالر کے عوض کی جاتی تھی بٹ ناؤ دی وانٹ کے امیرک آپ قطع ہے دبائی میں انڈین کرنسی میں آپ خریداری کر سکتے ہیں چائنہ رشیہ سے اس کی پیسے میں چیز خریداری کر رہا ہے انڈیا چائنہ سے اس کے پیسے میں خریداری کر رہا ہے تو یہ صورتحال ہو گئی ہے اسرائیل کے پاس نتن یاہو کی جانب سے دیکھئے انتقام لینے کی دھمکی کو عملی جوا پہنانے اور کاروائی کرنے کے لیے کافی قوت موجود ہے جو مشرق وسطہ کا نقشہ بدل کے رکھ سکتی ہے اسلے کے لحاظ سے بات کریں مین پاور کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں اور دنیا کا بیک اپ کی اگر آپ بات کر لیں نتن یاہو جو پرائم منسٹر آف اسرائیل ہیں انہوں نے باہر ہا اعلان کیا ہے کہ دو ریاستی حلب ناک کارا ہو چکا ہے دو ریاستی حق کیا ہے کہ بلکہ صاحب فلسطینیوں کو غزہ کے بیچ میں مکمل آزادیوں رہ سکیں یہ دو ہزار پانچ کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتے ہماس کو شکست ہو جائے لیکن اسے شدید مشکلات کے باوجود مضاہمت کے لیے ہماس کو یاد رکھا جائے گا کہ انیس سو تہتر کے بعد پچاس سال کے بعد اگین سیم یوم کپور کے موقع کے اوپر they did exactly سیم مگر صاحب میری ریزیویشن ہے میرا کوئی نالج نہیں ہے مگر میری ریزیویشن یہ ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی انٹیلیجنس that is موساد انٹرنل انٹیلیجنس کی اگر بات کرتے ہیں تو شاباک ان کی دوسری انٹیلیجنس کمپنی ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے موساد کو اس معاملے کی انفرمیشن گہرائی تک ہے کیا ہو گیا تھا کہ ایجپ نے مصر نے باقاعدہ ان کو انفارم کیا تھا کہ یس ہماس اس پلاننگ سمتنگ سمتنگ is big is going to happen یہ کوٹ ان کوٹ میں دو دن پہلے کی خبر ہے مگر انہوں نے آنکھیں کیوں بند رکھی پاکستان نے بھی کیا ہے مگر پاکستان بچارہ کو پاکستان بچارہ سے اپنی حالات کنٹرول نہیں ہوتے تو ہم دوسروں کے حالات کہیں گے حضب اللہ کبھی ذکر کرنا چاہتی مگر بہت زیادہ حضب اللہ کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتی سن رہے ہیں پروگرام ساز ہو